اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے اپنے گھروں میں ہوں گے میں آپ کی قرآن عربی کی تیچر مصخزالہ ملیک آج کا ہمارا عنوان ہے زبر کی پہچان اور ادائے کی آپ کو پچھلے سبق میں فتح کے ساتھ مخارج کی نظم پڑھائی گئی تھی امید ہے آپ سب نے اچھی طرح سے یاد کی ہوگی اپنے سبق کا آغاز ہم تعوز اور تصمیہ کے ساتھ کریں گے تو آئیے بچوں میرے ساتھ مل کے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا پڑھئے ربی زبنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما زبر کی پہچان حرف کی آواز حرکت کی وجہ سے پہدا ہوتی ہے اس حرکت کا نام زبر ہے اس کو فتح بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اس کی پہچان کیجئے یہ تلچھی لائن ہے جو ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اب ہم زبر کی درست ادائی کی پڑھیں گے زبر کی آواز علف کی طرح ہوتی ہے اس کی آواز کو نہ زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور نہ ہی زیادہ جلدی اور جھٹکہ دے کر پڑھتے ہیں بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے پیارے بچوں اپنی کتاب قرآن پڑھیں آسان تجویر کے ساتھ کا صفحہ نمبر اٹھائیس کھولیے ان پر جو الفاظ لکھے ہیں آج ان کو ہم پڑھنے کی مشک کریں گے ان الفاظ پر غور کریں حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہر لفظ میں دو یا تین حروف ہیں ہر لفظ میں حروف کی تعداد بتائیے جیسے لاقہ میں دو حرف ہیں جاالہ میں تین حرف ہیں ہر لفظ میں جو حروف ہیں ان کو پڑھیں ہجے نہیں کرنے ہیں آپ کو روانی میں زبر والی آوازوں کو ملا کر پڑھنا ہے جیسے یہ پہلا لفظ دیکھئے لَقَ لَقَ مَأَ مَأَ تَرَ تَرَ جَأَلَ جَأَلَ مَأَقَ 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 ٹاسک ہے آپ کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر ستائیس پر فتح کے ساتھ جو مخارج کی نظم ہے اسے آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے اور صفحہ نمبر اٹھائیس پر موجود جو الفاظ آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان کو پڑھنے کی بار بار مشکریں اللہ حافظ